آج کے اندری کبینٹ نے چناب آیوک کو نئی مشینیں خریدنے کے لیے تین ہزار ایک سو چوہتر کروڑ روپے کی منظوری دے دی ان مشینوں کے آ جانے کے بعد اب چناب آیوک کے پاس اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ووٹ کس امیدوار کو گیا مانا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد اب دو ہزار انیس کے لوگ سبھا چناو میں ہر پولنگ بوت پر یہ نئی مشینیں لگائی جا سکیں گی جب ہم بٹن دباتا ہوں تو یہ میں نے مجھے معلوم کہ وہ مشین کس طرح سے کس کو بوٹ دلوا رہی ہے اب یہاں آگے ہونے والے چناو میں ایوی ایم کی گھڑ بڑی کو روکنا بہت ضروری ہے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے کیابینٹ نے ویوی پیٹ مشینوں کی خرید کے لیے تین ہزار ایک سو چوہتر کرو روپے کی منظوری دے دی ہے چناو آیوک کو قریب سولہ لاکھ پندرہ ہزار ویوی پیٹ مشینیں خریدنی ہیں چناو آیوک نے سرکار سے کہا تھا کہ اگر فروری دو ہزار سپرہ تک ویوی پیٹ مشینوں کا اوڈر نہیں دیا گیا تو دو ہزار انیس میں ہونے والا لوگ سبھا چناو ان مشینوں کے بغیر ہی کرنا پڑے گا سپریم کورٹ بھی چناو آیوک سے پوچھ چکا ہے کہ چناو میں سبھی پولنگ بوتوں پر ویوی پیٹ مشینوں کا استعمال کب تک شروع ہو پائے گا اب سوال یہ ہے کہ آخر چناو میں ویوی پیٹ مشینوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے ویوی پیٹ مشین کا پورا نام ووٹر ویریفائیڈ پیپر آڈٹ ٹریل ہے یہ مشین ایوی ایم سے جڑی رہتی ہے یہ بتاتی ہے کہ ووٹ کس سے ڈالا گیا ہے یہاں سے پریسائیڈنگ آبیسر ویلیڈ دیتا ہے تو ویلیڈ دینے کے ساتھ یہ ویلیڈ ہو جاتی ہے یہاں سے وہ کوئی بھی ایک ووٹ دے دیتا ہے اپنی اچھا کے انصار ہم نے ووٹ دیا جیسے ہی ووٹ دیا ہے یہاں پہ وہ سیمبل وید کنڈ وہ سیمبل کنڈیڈیٹ نام نیم کے ساتھ پرنٹ ہو کے آ جاتا ہے سات سیکنڈ بار یہ واپس اس ٹریل میں گر جاتا ہے ووٹوں کی گنتی کے وقت اگر ای وی ایم خراب ہو جائے یا دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی ضرورت پڑے تو انہی پرچیوں کے ذریعے دوبارہ گنتی کی جا سکتی ہے ای وی ایم اور وی وی پیٹ مشینوں کو بھارت الیکٹرونکس بینگلورو اور الیکٹرونکس کارپوریشن آف انڈیا ہیدر آباد میں بنایا جاتا ہے سولہ لاکھ وی وی پیٹ مشینوں کو بنانے میں لگ بھگ بیس مہینوں کا وقت لگے گا اور اسی لیے چناوا یوک کیندر سرکار سے پیسوں کی مانگ کر رہا تھا پرشاند ای بی پی نیوز دلی